دن بھر کی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو سب سے پہلے مل جائے کرنا ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ سیول ایوییشن نے شاہین ایرلائن کے لائسنس کی تحصیق نہیں کی اس ویسے پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں شاہین ایرلائن کی اور ساتھ ہی پاکستان کے حاجیوں کو واپس نانے میں سخت ملک مشکلات کا سامنا ہے تو آج ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ سیول ایوییشن آتھارٹی نے شاہین ایر کو حج آپریشن کے لیے پروازوں کی جازت دے دی ہے خبر یہ ہے کہ سیول ایویشن آتھارٹی نے شاہین ایرلائنز کو سعود عرب سے حاجیوں کو واپس لانے کے لیے پروازوں کی جازت دیتے ہوئے لائسنس کی تحصیق کر دی واضح رہے ہیں کہ سی اے اے کی جانب سے شاہین ایئر لائن کی پبلک ٹرانسپورٹ لائسنس کی تجدید سے انکار کے بائیس ساڑھے تین سو ہاجی کل سے مدینہ ائرپورٹ پر فسے ہوئے ہیں سیول ایوییشن نے شاہین ایئر لائن کے پبلک ٹرانسپورٹ لائسنس کی تجدید سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ شاہین ایئر حجاج کی وافسی کے لیے متبادل ایئر لائنس کی پروازوں کا بندوبست کرے سیول ایوییشن کا کہنا تھا کہ شاہین ایئر انٹرنیشنل کار لائنس پبلک ٹرانسپورٹ لائسنس تیس اگرس کو ختم ہو چکا اور ایک ارب چاریس کروڑ روپے واجبات کی ادم ادائی کی وجہ سے کاروائی کی جا رہی ہے واضح رہے کہ شاہین ایئر اور سیول ایوییشن کے درمیان ادائیوں کے تنازع بہت دیرینہ ہے سعودی عرب سے قبل چین میں بھی شاہین ایئر کے مسافر ایسی ہی عذیت بھگت چکے ہیں جب گزشتہ ماہ پاکستانی مسافر چین کے شہر گوانگ سو میں فسے رہے اور بالاخر کئی روز کے انتظار کے بعد مسافروں کو متبادل پروازوں سے واپس لانا پڑا تاہم اب سیول ایویشن 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 کی جانب سے شاہین ایئر کو سعودی عرب سے حاجیوں کو واپس لانے کے لیے پروازوں کی جازت دے دی گئی ہے ناظرین اچھی خبر ہے حاجی جو مشکلات میں تھے مدینہ مرورہ کی چھوٹے سے کیمپ میں ان کو رکھا گیا تھا ان کو واپس لانے کا انتظام ہو گیا ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ نیوز آگے بڑھائیے اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ